دوستو سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ناگیاز لرنے یڈا پر بات کریں گے آج میٹابولیزم کی کیا ہوتا ہے یہ میٹابولیزم اسے ریسیٹ کیسے کریں سب سے پہلے تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ میٹابولیزم ہے کیا اور پھر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ میٹابولیزم کو ریسیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں دوستو آخر میٹابولیزم ہے کیا اگر اس پرشن کے اتر کی خوش کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آرام کے سمیے میں بھی شریر میں کئی طرح کی گتیویدیاں ہوتی ہیں جیسے پاچن سانس لینا آدھی شریر کی کوشکاں میں ہو رہی ان راسائنک گتیویدیوں کے لیے جروری ارجہ کی جو نیونتم ماترہ ہے اسی کو ہی ہم میٹابولیزم کہتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ میٹابولیزم کیا ہے یہ آرام کے سمیے آپ آرام کر رہے ہیں اور شریر میں جو ہے اس میں بھی بہت ساری گتیویدیاں ہوتی ہیں آپ نے بھوجن کھایا ہے اس کا پاچن ہو رہا ہوتا ہے آپ سانس لے رہے ہوتے ہیں آپ تو ریشٹ موڈ پہ ہیں لیکن پاچن کریا جو ہے وہ چل رہی ہے سانس آپ کی چل رہی ہے شریر کی کوشکوں میں راسائنک گتیویدیاں ہونے کے لیے بھی کوئی ایک جروری ارجہ کی نیونتم ماترہ کی جرورت ہوتی ہے تو اسی نیونتم ماترہ کو میٹابولیزم کہا جاتا ہے تو دوستو کیا میٹابولیزم عمر کے ساتھ کمجور ہوتا ہے دوستو ایک سے بیس سال کی عمر میں میٹابولیزم ہر سال لگ بگ تین پرسنٹ کی در سے دھیما پڑتا ہے لیکن بیس سے ساٹھ سال کی عمر تک اس میں بہت ادھیک اثر نہیں پڑتا اس میں عمومن جیرو پوائنٹ سات پرتیشن سالانہ کی کمی ہی ہوتی ہے تو آپ کو سمجھ میں آگیا کہ میٹابولیزم عمر کے ساتھ کمجور ہوتا ہے تو ایک سے بیس سال کی عمر میں میٹابولیزم ہر سال لگ بھگ تین پرسنٹ کی در سے دیما پڑتا ہے لیکن بیس سے ساٹھ سال کی عمر تک اس میں بہت ادھیک اثر نہیں پڑتا ہے اس میں عمومن جیرو پوائنٹ سات پرتیش سالانین کی کمی ہوتی ہے اور دوستو میٹابولیزم کو ریسیٹ کرنے کے طریقے کیا ہیں میٹابولیزم کو ریسیٹ کرنا ہے تو آپ خوب پانی پیئیں اپنے منرلز جو ہیں ان کو بڑھیں آپ اچھی نیند لیں اور شریر کی جرورت پریابت کھانا کھائیں پریابت کھانا کھائیں یہاں پر تھوڑا سا پریابت گڑ بڑ ہے لکھا ہوا جو آپ کو پریابت ماترہ میں ہے پانی پینا ہے اپنے منرلز کو بڑھانا ہے اچھی نیند لینی ہے اور شریر کے لئے جتنی جرورت ہوتی ہے ہماری کیلری وغیرہ کی ویٹامینز کی شریر کی جرورت کے حساب سے آپ کو کھانا کھانا ہے تو اس سے میٹابولزم جو ہے ریسیٹ کیا جا سکتا ہے تو آج کے ویڈیو میں اس شورٹ ویڈیو میں ہم نے جانا ہے کیا ہے میٹابولزم میٹابولزم کیا ہے میٹابولزم کو ریسیٹ کیے کیسے کیا جا سکتا ہے تو آپ نے یہاں پر جانی لیا کی میٹابولزم ہے کیا اور پھر یہاں پر آپ نے جان لیا ہے کیا عمر کے ساتھ کمجور ہوتا ہے میٹابولزم اور میٹابولزم کو ریسیٹ کرنے کے طریقے کیا ہیں تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اگلے ویڈیو میں ہم پھر ملتے ہیں نمسکار